شہر جگر کے متعدد عدیبوں اور شائروں نے مدھ پردیش اردو اکیڈمی کے اس فیصلے پر تیکھی نکتہ چینی کی ہے جس کے تحت ڈاکٹر عزیز قریشی کی چیئرمنشپ میں مختلف ایوارڈز کے لیے منتخب کیے گئے شائروں اور عدیبوں کو اب یہ عزاز نہ دینے کا اعلان کیا گیا ہے یہ بات قابل ذکر ہے کہ جنوری دوہزار بیس میں مدھ پردیش کی اس وقت کی کانگریسی حکومت نے اتر پردیش اور اتر اکھنڈ کے سابق گورنر ڈاکٹر عزیز قریشی کو مدھ پردیش اردو اکیڈمی کا چیئرمن نامزد کیا تھا جس کے بعد انہوں نے نو تشکیل کمیٹی کے توسس سے ریاست کے متعدد عدبہ اور شائروں کے لیے مختلف ایوارڈز اور ان کے تحت انعامی رقوم کا اعلان کیا تھا انعامی رقوم کے چیکس بھی تیار ہو گئے تھے لیکن لاکڈاؤن کے دوران بنی بھاجپا سرکار کے اشارے پر چیک بھی کینسل کر دیے گئے ہیں اور ایوارڈز بھی منصوب کر دیے گئے ہیں یہ ایوارڈز تقریباً دو درجہ ندیبوں اور شائروں کو دیے جانے تھے اور صرف گیارہ لاکھ روپے کے چیکس دیے جانے تھے ایوارڈز کے لیے جن ناموں کا اعلان کیا گیا تھا ان میں مشہور شائرہ ڈاکٹر مینہ نقوی کا نام بھی شامل تھا مرادباد کے مشہور و معروف نوجوان شائر اور غزل اکیڈمی کے خازن حکیم تیسین احمد المتخلص بے احمد مرادبادی نے حکومت مدھپردیش سے مطالبہ کیا ہے کہ جن ایوارڈز کو منصوب کر دیا گیا ہے انہیں فوراں بحال کیا جائے اور موجودہ حکومت جن دیگر عدیبوں اور شائروں کو عزاز دینا چاہتی ہے ان کے لیے علیہ ذا سے رقم کا بندوبست کیا جائے احمد مرادبادی نے اپنے رد عمل کا ادھار کرتے ہوئے کہا جیسا مجھے معلوم ہوا مدھپردیش بھوپال اردو اکیڈمی نے کچھ شورہ اکرام عدبی شخصیتوں کے لیے ایوارڈز سمان پتر اور مخصوص رقمی چیک ان کو سمانت کرنے کے لیے قائم کیے تھے لیکن جیسے وہاں حکومت بدلی اور دوسری حکومت وجود میں آئی تو اس حکومت نے پچھلے اس پروجیکٹ کو کینسل کر دیا جسے سن کر واقعی بہت افسوس ہوا صرف مجھے ہی نہیں میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے نہیں ساری دنیا کے عدیبوں کو شاعروں کو قویوں کو افسوس ہوا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ شاعروں کا عدیبوں کا قویوں کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے سیاسی حلقے سے نہیں ہوا کرتا شاعر قوی عدیب اپنی تحذیب اپنا کلچر اپنا بھائیچارہ قائم کرنے کے لیے زندہ رہتے ہیں اور اس پہ کوشہ اور کا کارگزاری پیش کرتے رہتے ہیں میں بوپال مدد پردیش سرکار سے درخواست کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر سانی کریں اتنا بڑا معاملہ نہیں گیارہ لاکھ روپے تمام رقم ہے جس میں ان کو آوارڈس اور چیکس وغیرہ دینے تھے اگر حکومت کو حکومت سے اختلاف ہے ہونا بھی چاہیے اس کا نظریہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو پچھلی حکومت نے اپنے یہاں کے لوگوں کو سممانت کیا ہے اپنے کلچر کے زندہ قوموں کے افراد کو سممانت کرنے کا فیصلہ کیا ہے ان کو ریجیکٹ کیا جائے آپ کی نظر میں اگر کچھ نام اور ہیں آپ ان کو بڑھا لیجے اور ان کو بھی سممانت کیجے یہ ایک بڑے دل کی کشادہ دل کی بات ہوتی ہے تو میں اسی بات کو کہہ کر بدے پردش سرکار سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے فیصلے پر دوبارہ نظر سانی کریں کیونکہ شاعر کا کام شاعر کا جو قلم ہے قویوں کی جو شخصیتیں ہیں عدیبوں کا جو کارنامے ہیں وہ کسی سیاسی حلقے میں محدود نہیں ہوا کرتے کسی سیاست کے محتاج اور وہ کسی سیاسی پارٹیوں اور جماعت سے اپنے آپ کو نہیں جوڑتے وہ اپنی تہذیب اپنے کلچر اپنے سماج کو زندہ رکھنے کے لیے ان کی آبیاری کرتے ہیں ان میں محبت اور بھائیچارہ قائم رکھتے ہیں میں گھوپال کی سرکار سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے فیصلے پر برائے کرم ایک مرتبہ پھر غور کریں